آپ سب کا استقبال سٹی نیوز 24 اینٹو سیون پر کون جھوٹا کون سچا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا سٹی نیوز 24 اینٹو سیون آپ کو دونوں طرف کا بیان سنائے گا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کون صحیح ہیں اور کون غلط ہائیڈراباد کی پرانے شہر چنرائن گھٹا کے علاقے میں ایک غریب معصوم لڑکی کے ساتھ درز دراسی کی گئی بلہ گڑا راجیب گاندی نگر میں بارش سے آوام پریشان رہنے کی وجہ سے اے آئی ایم آئی ایم انقلاب پارٹی لیڈر آصف کھانا دینے کے بہانے فون نمبر دینے کی کوشش کی تب لڑکی نے انکار کیا تو لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی لڑکی کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ پارٹس پہ بھی ہاتھ لگایا گیا لڑکی نے بڑی ہمت سے چنرائن گھٹا پولیس ٹیشن میں کمپلین درج کی اے آئی ایم آئی ایم انقلاب پارٹی لیڈر آصف کے خلاف اے آئی ایم آئی ایم انقلاب پارٹی لیڈر آصف نے جوابی حملے میں کہا کہ یہ سوچا سمجھا پلان ہے انہیں بدلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم کا ظلم ہو رہا ہے ان پر آگی کی تفصیلات سنیں دونوں کی زبانی ہر اہم خبروں کے لیے سیٹی نیوز 24 اینٹو سیون کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے اور فیس بک پر لائک کریں کل رات میں چنرائن گھٹے پی ایس میں جو میرے رات کے دن کمپلینٹ کری تھی میں بلہ گوڑا راجو گاندی نگر میں بہت بہت تمیزی ہوئی میرے ساتھ اور کیا بولتے ہیں کھانا دینے کے لیے لمبا لیو پڑے تھے انہوں زبردستی زیادتی کرے میرے ساتھ اور اس کی وجہ سے میں کوئی تکلیف بھی ہوئی کیا نام ہے ان کا نام آسف ہے انہوں کچھ ایریے میں کھانا دینے کے لیے آئے تھے تو میں کل رات کو چنرائن گھٹے پی ایس میں کمپلینٹ کری اللہ کمپلینٹ لیے نہیں لیے نہیں معلوم میں کوئی فورا نکشن ہونا اس کا بہت تمیزی ہوئی میرے ساتھ کیا کرے آپ کو کیا بولے آپ کو ہاں لمبا لینا ایسا کچھ بھی ضرورت رہی تو میں آپ کو دیتا ہوں بلکہ گالیاں گلوس کرے کئی کو لیتے لنبا لیڈی صاحب میرے سے کئی کو ایسی بات تمیزی کرے بولکہ بولی میں تو نئی لینا ہی ہے بولے انہوں ڈرینگ کرے ہوئے تھے کیا تھے نئے معلوم بہت تمیزی ہوئی اس کے بارے میں چنرائن گھٹے میں کل کمپلینٹ لکھائی میں ایکشن لیے نہیں لیے نئے معلوم فورا نکشن ہونا میں کو اور کیا بولتے اور انصاف ہونا میں کو انصاف چاہیے انصاف چاہیے یہ راجو گاندی نگر بلہ گڑا کہاں رہتے ہیں انہوں نئے معلوم میں کو تو اس کے بارے میں آنڈیا نہیں ہے کہاں رہتے انہوں بہت تمیزی کرے بہت زیادتی کرے اس کے واسطے یہ تیلنگانہ گورنمنٹ اور پولیس سے میں کو ہلپ چاہیے انصاف چاہیے انصاف چاہیے انصاف چاہیے بہت تمیزی کرے میرے ساتھ گالی گلوس بھی کرے انہوں بہت تمیزی کرے انہوں بہت تمیزی کرے انہوں میں کو کم لینٹ ہو آفیس لے دا نیے انکہ دوسرا کے ساتھ گا ایک لیڈی اس کے ساتھ بہت تمیزی کرے انہوں بہت بہت تمیزی کرے انہوں میرے ہاتھاں ہوئے لگے مرے اتر اتر لیڈا لینا ہی ہے لینا ہی ہے کائسا پی بولے اللہ کلنا ایسا دھکا ہوئے دیئے انہوں میں کم لینٹ ہی اس کے لیے میں کو انصاف ہونا بس یہی بولا ہیں محمد احبال اسیف محمد احبال اسیف محمد احبال اسیف میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی پارٹی ہوا لیکن نہیں آنا یہاں پر کوئی جسی پارٹی ہوا لیکن نہیں آنا کچھ خواتین نے ایکسا ایکسا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مین پارٹس پر ہاتھ لگائے بل گئے دیکھیں بھائی وہاں پر تو کچھ خواتین ہوا لگا زگر نہیں ہے میں بس اب میں بھی دیکھا کل ویڈیو آیا ہاں سوامین ویڈیو دیکھا کہ کوئی بچی ہے اور بچی پر کچھ بائی ڈاک کر رہا فلانا ہوگے ہو رہے ہیں وہ بچی کی عمر تو میری بیٹی کی بھی ہے میری بیٹی بھی بچ عمر کی ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور ایک بات کیا میں یا خود پریس سے بلہ کھولا جا کے کچھ کرنے کی بھی کیا زورتی پھر میں جیوہ کا بدا لگا کہ ایک خوم کے لیے جو بھکے پیاسے لوگ ہیں وہ لوگ کے لیے میں امداد کرنے کے لیے کیا اگر میرا گھر ایسا نیچر ہوتا تو میں ڈسکو ڈانس میں آتا تھا جو کھانا باٹا جو فسکیٹاں باٹا تو میں ڈسکو ڈانس میں آتا تھا ہوں مزر آتا تھا تھا ہوں تو میں بسین پانچ سی چھے دا val Zhivar پنا ہوں گے گا زبانگ گھل گیا سب ملک گھالی کھول خرچے لگے بچوں ساہ لوگا باتیں خیول چاہے میں وہ جو بھی گیا اس سے بطلب میں آئے گا میں نے کہا لیکن اس نمبر سے پر میں صارغت کریں گے اس چیز کے میں لکھیں گے کہ آپ کا ڈیٹل ستھی ہوں ہم کو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ پہ آلتے ہیں ہائی کورٹ پہ آلتے ہیں ہائی کورٹ پہ آلتے ہیں جو بھی حق آپ کے لکسان ہو آسے ہیں جانی مالی لکسان ہو آسے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کر رہے تھے وہ وہاں پہ کچھ بدماشاں مل گئے میں گو مارے توڑے مارے پھر دھنگی دیئے دیکھ آسی وقت تو ہاں ہے چلیا زندہ اگر تو جا کے پولیس کمنٹ کریں گا یا کچھ بھی شوشل میڈیا پہ ڈالیں گا ہے ویڈیو بنا کریں تو سمجھتے ہیں انجام برا کرتے ہیں یا تو جان سے مارلتے ہیں یا ہمیں جھوٹے کسان بھکتے ہیں کہ وہ جو بچی ہے وہ بچی ہے یہ پوچھنا دیکھ بیٹا تمہیں بیٹی کی عمر کی ہے تمہیں بیٹی کی عمر کی ہے اور یا کچھ سلطھ جو لوگاں ہیں جو بھی تو بھرکا ہے کچھ چند پیسے دیکھیں کریں تو یہ زندگی خوابتی بڑھائی ہے تمہیں بیٹی کی عمر کی ہے یہ حرکت جو کریں بھرکت کریں تمہاری بے پردی کی کریں سو لوگ یہ بچی کی بے پردی کی کریں سو لوگ کو اتنی آخر ہونا چاہیے آرے سنو رہے زالیموں تمہیں خطل کردوں میں وہ مشکل نہیں ہے مرگی ایک مسلمان کلمہ پرنے بچی کو ہوتے گی تمہیں پولیس ٹیشن لے گیا رہے کورٹ کچھ لے گیا رہے اگر بچی شادی شدہ ہے نہیں ہے شادی شدہ تو اس کا فیچر خراب ہوتا کیوں بچی کا فیچر خراب کریں تمہیں ایک اپنے مطلب کے لیے اپنے مطلب کے لیے کوئی بچی کو لے گیا بلام کرنا کسی شرم نہ بات ہے کیا اسلام اس چیز کی اضافت دے رہا بولو اس چیز کی اضافت دے رہا اگر کسی آئیپ ہے تو چھپانے کیا ہے تمہیں آئیپ نہیں ہے تو آئیپ لے گا اپنے فائدے کے لیے خدا سے ڈھڑو اگر تم لوگ یہاں پہ حرکت کریں گے تو یاد اکھلو تم یہاں پہ جی جائیں گے میں آخر میں جو دکھا ہوں اور تمہیں گریبان پکھلو آخرت میں تمہیں گریبان پکھلو آخرت میں میرے آستے بھی پکھلو وہ ماسوم جو لڑکی کو تمہیں لے گے بے پردار ہے اس کے حق میں میں تمہیں گریبان پکھلو آمیں یہ حرکت کرنا چھوڑ دو چھوڑو اچھے حرکت نہیں ہے تمہیں پر تکلو لگ ہو گئی تو میں اپنے آپ میں گزارش کرتا ہوں میں بھروسہ ہے پہ پولیس پر انگری کاری اور انگری کاری میری بات سنگے ہیں ایک سینگی بات سنگے ہیں نہیں کریں گے انگری کاری گئی پولیس وہاں پہ سی سی کیا میں لگیا ہوئے ہیں اسی کیا میں چکر آبا اگر میں کسی کو گالی دیا میں کسی کو ہاں اڑھایا میں کسی کو باتمیزی کرتا تو بے چاہ سے اگر خوصوبار ہوں اگر خوصوبار نہیں ہے تو خوف خدا رکھو میں اللہ کی ذات پہ فضل کروں جیل کو آنے کے لئے پھانسی پہ چڑھ لے گا میں دروں گا میں یہ جو عورتہ ہوں تمہاں لے گا کے بے پردی کی کرتے ہیں سوچو وہ تو آئے ماں بہنوں تو تمہاں کیا کرتا تھا کسی ماں کو بہن کو بیٹی کو لائے گا روڈ پر تماشا بنانا پولیس پر لائے گا ان کی بزر دی کرنا اچھا نہیں ہے یہ شہدت نہیں سکا رہا بیٹا شہدت پر چلو اپنے فائدے کے لئے کسی کو استعمال مت کرو بس میں اللہ تمہاں ہدایت دے دروں گا میں جان سے ماننا چاہ رہے میں دھمگی دے گئے بجے آپیں دیکھ آسیب اب چلی آرہا تو کسی مسلمان بچی ہو غیر مسلمان بچی ہو وہ لوگوں کو رہے کے تماشا بنانا یہ اچھا نہیں ہے نا یہاں کے خانون میں ہے نا اسلام میں ہے خاص ماں صد کیا ہے آپ یہ پریسمنٹ کرنے کا پریسمنٹ کرنے کا یہ مطلب ہے بھائی میں پہ جھوڑے کسی حریب کا پیٹ کو روٹی دینا غلط چیز ہے کسی کو پانی پلانا ہے یہ کسی مذہب میں یا کسی خانون میں جروم ہے ہے تو بولو میں اس کو ایکسپ کرتا ہوں وہاں کے لوگ میں وہ حال اڑھائے دعا دیئے دیئے نہیں دیئے وہ ان کا اللہ جانتا میں اللہ جانتا میں اللہ جانتا میں سوچو یہ بات میں کسی دعا کے لئے گیا سو ہوں میرا کوئی مطلب کے لئے گیا سو ہوں سمجھے میں ایک نیکی کرنے کے لئے گیا اگر نیکی کا صلاح یہ ہے تو مشکل نہیں مشکل نہیں انشاءاللہ میں پولیس کو بھروسہ ہے کہ پولیس انکوری کریں گے اگر میں سا نان صاحب ہوں گے تو میں سپریگور جاؤں گا ہائی کور جاؤں گا اتجاد کروں گا جو بھی ہونا میں کروں گا انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی